السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة وسلام علی رسول اللہ و اشہدو اللہ اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے جس کا تعلق قربانی سے ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا سر اور اس کا پایا زباہ کرنے والے کا حق ہے یعنی کوئی آدمی اگر کسی شخص کا جانور زباہ کرتا ہے تو کیا آپ ضرور یہ ہے کہ اسی شخص کو اس قربانی کا سر اور پایا دیا جائے اگر قربانی کرنے والا اس زباہ کرنے والے کو اس قربانی کے جانور کا سر اور پایا نہیں دے گا تو کیا گنہگار ہوگا میرے بھائیو اس بات کو سمجھنے کے لئے دو باتیں آپ یاد رکھیں پہلی بات یہ کہ اگر آدمی جو قربانی کر رہا ہے جس کا جانور ہے قربانی کا اگر وہ خود زباہ کر رہا ہے تو پوری قربانی اس کا حصہ ہے پوری قربانی اس کی ملکیت ہے جو چاہے کھائے جیسے چاہے کھائے جیسے چاہے تقسیم کرے لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے جانور کو زباہ کرتا ہے تو اب وہ یہ نہ کہے کہ چونکہ میں نے جانور زباہ کیا ہے اس لئے اس قربانی کے جانور کا سر اور پایا میں لے جاؤں گا اگر وہ شخص قربانی کرانے والا بطور صدقی کے بطور حدیعے کے دے دے تو کوئی حرص کی بات نہیں ہے لیکن زباہ کرنے والا یہ کہہ کر کے کہ چونکہ میں نے زباہ کیا ہے اس لئے میرا حق ہو گیا کسی کو نہیں دے سکتا میں لے جاؤں گا ایسی کوئی بھی دریل قرآن السنان کے اندر موجود نہیں ہے تو زباہ کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں نے زباہ کیا ہے اس لئے یہ میرا حق ہے اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی کا جانور زباہ کرتا ہے تو قربانی کرانے والا اس کے سر اور پایا کو بطور اجرت بھی نہیں دے سکتا مزدوری کے طور پر بھی اس سر اور پایا کو نہیں دے سکتا ہاں بطور حدیعے کے صدقی کے دے سکتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار ساسترہ اور اسی طرح سے حدیث نمبر ایک ہزار تین ساسترہ سہی مسلم کے اندر بھی موجود ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے جانوروں کا نگرہ بنایا اور فرمایا ان کا گوشت خال وغیرہ صدقہ کر دیا جائے اور قصاب کی یعنی قصائی کی مزدوری اس سے نہ دی جائے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم قصاب کی یعنی قصائی کی اجرت کو اپنے پاس سے دیا کرتے تھے قربانی کے گوشت سے قصائی یعنی قصاب کو مجھدوری دینا یا عجرت دینا ثابت نہیں ہے اس لئے جانور زباہ کرنے والا جانور کے سر اور پائے کو بطور عجرت نہیں لے سکتا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی